بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تیسرے سوال کے اندر ہم نے یہ پانچ پوائنٹ فالو کرنے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایکس کیر کا دیسار ایک ہونا چاہیے مستقل رقم کو دائن طرف رکھیں ایکس کی دیسار کے نصف کا مربع طرفین میں جمع کریں بائن طرف مربع شکل میں لکھیں اور طرفین کا جذر لے لیں تو یہ جو دس کی دس جزیں ہیں نا اس میں ہم نے یہ پانچ پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں اور یہی تکمیل مربع کا ٹوٹل طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی ہم ایک شریع ایک کے تیسری سوال کی تیسری جز کرنے لگے ہیں جس کی رقم میں نے لکھی ہوئی ہے تو پہلے رقم میں دیکھیں تو یہ میاری فارم میں رقم دے گئی ہے پہلے ایکس کیر ہے پھر ایکس ہے پھر مستقل رقم ہے اس لیے اس کو میاری فارم میں لکھنے کی تو ضرورت میں نہیں پڑھے گی تو یہ جو ہمارے پاس پانچ پوائنٹ ہیں تکمیل مربع قوال کرنے کے لیے تو اس کا پہلے باٹ ہے ایکس کیر کا عددی سر ایک ہونا چاہیے تو یہاں پہ ایکس کیر کا عددی سر ایلیون ہے تو ایلیون کو ون بنانے کے لیے ایلیون پہ ساری ایکویشن کو ڈیوائیڈ کر لیں گے تقسیم کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس بچے گا ایکس کیر مائنس چونتیس بٹا گیارہ ایکس جمع تین بٹا گیارہ کوٹو زیرو اس کے بعد ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے جو مستقل رکم کو دائیں جانب رکھیں تو مستقل رکم تین بٹا گیارہ اس کو ہم دائیں جانب لے جائیں گے تو یہ مائنس تین بٹا گیارہ آ گیا اس کے بعد ایکس کے عددی سر کے نصف کا مربع طرف ہین میں جمع کریں تو ایکس کا عددی سر ہمارے پاس ہے چونتیس بٹا گیارہ تو سب سے پہلے چونتیس بٹا گیارہ کا نصف کریں گے اب چونتیس بٹا گیارہ کا نصف کرنے کے لیے یا تو اوپر والی کا آف کر لیں یا نیچے والی کو ڈبل کر لیں دونوں صورتوں میں اس ٹرم کا ہاف ہو جائے گا تو چونتیس کا ہم ہاف کریں گے تو ہمارے پاس آجت ہے سترہ تو اس کا نصف آگیا سترہ بٹا گیارہ اب سترہ بٹا گیارہ کا سکیر جو ہے آپ نے بائن طرف بھی جمع کرنے اور دائن طرف بھی جمع کرنے تو ایک سکیر نفی چونتیس بٹا گیارہ ایکس جمع سترہ بٹا گیارہ کا سکیر مائنس تین بٹا گیارہ جمعہ سترہ بٹا گیارہ کا یہ ہول سکیر ہو جائے گا اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ بائن طرف مربع کی شکل میں لکھیں تو بائن طرف یہ اب اس کو ہم مربع کی شکل میں لکھیں گے تو پہلے ایکس کا سکیر ہے پہلے ایکس ہو جائے گا ادھر مائنس ہے تو یہاں پہ مائنس آئے گا اور دوسرا سترہ بٹا گیارہ کا سکیر ہے تو یہ سترہ بٹا گیارہ کا یہ ہول سکیر ہو گئے تو یہ بائیں طرف ایک مکمل مربع بن گئے تو باقی مارے پاس بچہ ہے مائنس تین بٹا گیارہ جمع اس کا جو سکیر ہے جو کھول لیں تو سترہ کا سکیر سترہ ضرب سترہ ٹو ایٹی نائن ہوگا اور نیچے لیمن کا سکیر ہوگا وان ٹوانٹی وان اس کے بعد ہم اس ساری رقم کو ادھر لے جاتے ہیں یہ بائیں طرف حوالی سہم آ جائے گی اور دائیں طرف حوالی کا زضافیہ کر لے لیں گے گیارہوں کا اور ایک سو اکیس کا زضافیہ کر لیں یہ لسی این میں一ان میں một possiamo آئے گا تو اب تو ہن ٹوانٹی وان کو ایک سو اکیس گیارہوں پر تقسیم کر لے گیارے ہی آتا ہے تو گیارہوں کو تین سے ملٹیپلئی کریں slippery 6 آ گیا ایک سو اکیس گیارہikes کو ایک سو اکیس گیارہ问题 پر تقسیم کریں تو یہ ایک آئے گا اور ایک کو 289 سے ملٹیپلئی کریں تو 289 آ گیا اس کے بعد یہ 289 اور 33 آبس میں مائنس ہو جائیں گے پلس مائنس مائنس تو 289 میں سے 33 مائنس کریں 256 آگیا اس کے ساتھ پلس ہے ساتھ پلس آگیا اب ہمارے پاس ہمارا یہ پانچ فرم پوائنٹ ہے کہ ترفین کا جذر لیں جب ہم نے مربع کی شکل میں لکھنے ہیں دائیں طرف کو ان کرنے کے بعد اب ہم نے جذر لینے تو ترفین کا جذر لیں تو اس کے اوپر سکیئر روٹ آگیا اس کے اوپر بھی سکیئر روٹ آگیا تو یہ آگیا ایکس مائنس 17 اوپر 11 اب یہ 256 کا سکیئر لین تو یہ اس کیلپلویٹر سے بشاک لے لیں 16 آجائے گا ایکسوکس کا جذر لیں تو یہ گیارہ ہو جاتا ہے تو ایکس اس ایوپر اب یہ مائنس 17 بٹا گیارہ اتر جا کے جمعہ 17 بٹا گیارہ ہو گیا اور پلس مائنس 16 اوپر 11 تو اب ایک دفعہ اس کو اس کا پہلے آنسیم لیتے ہیں تو 17 پلس مائنس 16 تو اب ایک دفعہ اس کو پلس میں لکھیں ایک دفعہ مائنس میں لکھیں تو x is equal to سترہ جمع سولہ بٹا گیارہ سترہ انفی سولہ بٹا گیارہ تو یہ سترہ جمع سولہ گیا تو یہ ہمارے پاس آل گیا تین تیس تین تیس بٹا گیارہ اور یہ سترہ میں سولہ انکالت ایک بٹا گیارہ تو یہ ہمارے پاس اب اس کو ہم کینسل کر لیں گے گیارہ تین بڑھ تین تیس تو x پرابر تین اور یہ دوسرا آل گیا بارنوبر 11 تو اب یہ ہمارے پاس x کی دو تو قیمتیں آگئی ہیں ایک تین آگئی ہے اور ایک ایک بٹا گیارہ یہ تو یہ ہمارا حل سیٹ ہوگا حل سیٹ تو اب ہم تیسرے سوال کی چوتھی جوز دیکھتے ہیں l x square جمع mx جمع n is equal to zero تو سب سے پہلے x square کا ادیسار ایک ہونا چاہیے تو x square کا ادیسار l ہے تو اس کو l پر ڈیوائیڈ کریں تاکہ یہاں سے l ختم ہو جائے تو l ختم ہو گیا x square جمع mx بٹا l جمع n بٹا l is equal to zero تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ مستقل رقم کو دائیں جانب رکھیں تو مستقل رقم ہمارے پاس وہ جس میں x نہیں ہے تو n بٹا l مستقل ہے اس کو دائیں جانب لے جاتے ہیں x square جمع n x بٹا l is equal to minus n بٹا l اس سے اگلہ تیسرا سٹیپ ہے کہ x کے ادیسار کے نصف کا مربع طرفین میں جمع کریں تو x کا ادیسار ہمارے پاس کیا ہے جی یہ m بٹا l m بٹا l x کا ادیسار ہے تو m کا تو عادہ نہیں کر سکتے تو نیچے والی کو ڈبل کر لیں تو ویسے بھی کسی رقم کا اگر نصف کرنا ہو تو اس کو ایک بٹا دو سے ملٹیپلائی کر لیں یہ آسان طریقہ تو یہ ہمارے پاس آجے گا m بٹا دو l تو m بٹا دو l جو ہے وہ m بٹا l کا نصف آگیا ہو تو m بٹا دو l کا سکیر دونوں طرف ہم جمع کر لیتی ہیں x سکیر جمع m x بٹا l جمع اب یہ در m بٹا دو l کا سکیر جمع کرتے ہیں m بٹا دو l کا سکیر تو minus m بٹا l جمع m بٹا دو l کا اور سکیر ہو گیا اب یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ بائیں طرف مربع کی شکل میں لکھیں تو یہ بائیں طرف ہے اس کو مربع کی شکل میں لکھتے ہیں یہ x سکیر کا x ادھر پلاس ہے تو ادھر پلاس تو یہ m بٹا دو l whole سکیر تو یہ بائیں طرف مکمل مربع بن گیا اس کو تھوڑا سا آل کر لیتے ہیں minus n بٹا l جمع m کی سکیر کا مربع جو ہے m کی دو ہو جائے گا اور دو l کا مربع ہوگا چار l کی دو تو اب ہم اس کو دائیں طرف آل کرنے کے بعد ہم پانچ ہوں پوائنٹ پورا کریں گے یعنی کہ طرف این کا جذر لیں گے تو پہلے ہم اس کا زضافیہ کر لیتے ہیں تو x بٹا x جمع m بٹا دو l whole سکیر is equal to اب اس کا ہم لیں گے lc m تو اس کا lc m آئے گا 4l سکیر تو 4l سکیر کو lc ڈیوائیڈ کریں تو 4l بچتا ہے تو 4l کو اوپر n سے ملٹیپلائی کریں تو بچے گا minus 4l n 4l سکیر کو 4l سکیر سے ڈیوائیڈ کریں تو 1 بچے گا اور 1 کو n سکیر سے ملٹیپلائی کریں تو اوپر بچے گا m سکیر اب اس کو ہم arrange ترتیب اس کی کو دے لیتے ہیں تو یہ whole سکیر ویسے کا ویسا ہی اور اس کو ترتیب دیں تو m کی دو نفی 4l n بٹا 4l سکیر اس کے بعد ہمارا پانچ ہوں پوائنٹ ہے کہ ہم ترفین کا جذر لے لیں تو ترفین کا جذر لے لیتے ہیں تو جب ہم جذر لیں گے تو ادھر سے مربع اور جذر کینسل ہو جائیں گے تو یہ بچے گا x جمع m بٹا 2l is equal to اوپر والی تو سہم آ جائے گی m کی دو نفی 4l n لیکن نیچے والا جو ہے 4l کا جذر جب لیں گے تو 4 کا جو جذر لیں گے تو وہ 2 ہو جائے گا l سکیر کا جو سکیر اوپر سے ہتم ہوگا تو صرف n بچے گا اب ہم x کو x کے ساتھ جو m بٹا 2l ہے اس کو اس طرف لے جاتے ہیں مائنس m بٹا 2l پلس مائنس جذر اندر m کی 2 مائنس 4l n بٹا 2l تو اب نیچے والی سہم ہے تو اس کیلسیم آئے گا 2l اور چونکہ نیچے والے دونوں بھی سہم ہیں l سیم بھی سہم ہیں تو پھر اوپر والی بھی سہم ہی آ جاتی ہے مائنس m پلس مائنس جذر اندر m کی 2 مائنس 4l n تو ہمارا حال سیٹ یہی والا ہمارا حال سیٹ ہوگا مائنس m پلس مائنس جذر اندر m کی 2 مائنس 4l n بٹا 2l تو یہ ہمارا آنسر ہو گیا اب ہم تیسرے سوال کی پانچ فنجوز کرنے لگے ہیں تو اس کو جو ہمارے پاس پانچ پوائنٹ ہیں تکمیلے مربع کے اسے کے مطابق ہم لے کر چلتے ہیں تو سب سے پہلے x سکیر کا عددی سر ایک ہونا چاہیے تو x سکیر کا عددی سر تین ہے تو ہم مصابات کو تین سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تین سے تقسیم کرتے ہیں یہ کینسل ہو گیا تو x سکیر جمع سات بٹا تین x is equal to 0 تو مستقل رقم کو دائیں تر جانب رکھیں تو مستقل رقم اس کے اندر کوئی نہیں ہے دونوں کے اندر x موجود ہے اس لئے دونوں میں سے کوئی بھی دائیں جانب نہیں جائے گی تو x کے عددی سر کے نصف کمربع تر فین میں جمع کریں یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے تو x کا عددی سر ہے سات بٹا تین اس کا ہمیں نصف چاہیے تو میں نے طریقہ بتایا کہ جس کا نصف کرنا ہو اس کو ایک بٹا دو سے ملٹیپلائی کریں تو ایک اوپر والی سے ضرب ہوگا دو نیچے والی سے تو یہ سات ایک بار سات اور تین دو بار چھے تو سات بٹا تین کا نصف سات بٹا چھے آ گیا تو سات بٹا چھے کا سکیر ہم نے مربع ادھر بھی دائیں طرف بھی جمع کرنا ہے دائیں طرف بھی جمع کرنا ہے x کی دو جمع سات بٹا تین x جمع سات بٹا چھے کا سکیر تو سات بٹا چھے کا سکیر بائیں طرف جمع ہو گیا اسی طرح اس کو دائیں طرف بھی جمع کر لیں سات بٹا چھے کا سکیر ہو گیا اب یہ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے کہ بائیں طرف مربع کی شکل میں لکھیں تو یہ بائیں طرف مکمل مربع بن چکے ہیں تو x اور جہاں پہ جمع ہے تو یہاں پہ جمع ہے تو یہ سات بٹا چھے یہ ہو سکیر تو بائیں طرف مربع کی شکل میں لکھ لیا بائیں طرف کو حمال کر لیتے ہیں تو زیرو جمع سات کا جو ہے وہ مربع کھولیں تو انچاس ہو جائے گا اور چھے کا چھتیس ہو جائے گا تو اب ہم نے یہ انچاس بٹا چھتیس کو زیرو میں جمع کیا تو وہ انچاس بٹا چھتیس آگیا اب ہمارا پانچوں پائنٹ ہے کہ ترفین کا جذر لے لیں تو ہم جذر لے لیتے ہیں ترفین کا یہ مربع جذر آپس میں کینسل ہو گئے تو یہاں بھی بچا ایکس جمع سات بٹا چھے is equal to plus minus تو انچاس کا جذر ہوگا سات اور چھتیس کا جذر ہوگا چھے تو یہ نفی سات بٹا چھے کو اس طرف لے جائیں جمع سات بٹا چھے ترہے گا نفی سات بٹا چھے ہو گیا plus minus سات بٹا چھے تو ایکس is equal to یہ چھے بچ گیا تو اب نفی سات اور جمع نفی سات تو اب ہم ایسا کریں گے کہ اس کو ایک دفعہ minus سات جمع سات بٹا چھے کرتے ہیں اور دوسری دفعہ minus سات minus سات بٹا چھے کرتے ہیں تو x is equal to تو نفی سات جمع سات کینسل ہو گیا تو یہ زیرو بٹا چھے بچ گیا تو نفی سات نفی سات ہو گیا نفی چودہ بٹا چھے ہو گیا تو اس کو کینسل کریں تین سے تو نہیں دو سے کینسل کریں گا دو سات بٹا چودہ دو تین بٹا چھے x is equal to zero بٹا چھے تو زیرو ہو گیا اور یہ آگیا نفی سات بٹا تین تو یہ x کی دو value آگئے ہیں اور ہمارے پاس ہمارا ہالسیٹ آ چکا ہے اور اس کو ہم بولیں گے ہالسیٹ تو یہ تیسرے سوال کی چھٹی جوز ہے اس میں بھی ہم وہی تکمیلے مربع والے پوائنٹس جو ہم کو فالو کریں گے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ x square کا عددی سر ایک ہونا چاہیے تو x square کے پیشے کچھ بھی نہیں اس کا عددی سر ایسے ہی ایک ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ مستقل رقم کو دائیں جانم رکھیں تو اس کے اندر مستقل رقم یہ 195 ہے اس کو ہم دائیں طرف لے آتے ہیں x کی دو نفی دو x اور یہ برابر آجے گا 195 ایک سوپچان میں آگیا تو اب تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا کہ x کے عددی سر کے نصف کمربع طرف ہیں ان میں جمع کریں تو x کا عددی سر دو ہے اور دو کا نصف کیا ہوتا ہے اب ایک کا مربع دونوں طرف جمع کریں گے تو یہ ہم نے ایک کا مربع دونوں طرف جمع کر دیا اب چوتھا پوائنٹ ہے کہ بائن طرف مربع کی شکل میں لکھیں تو بائن طرف مربع کی شکل میں لکھتے ہیں x square ہے تو x آگیا ادھر minus ہے تو minus آگیا ادھر ایک تو ایک یہ x minus ایک کا سکیر ہو گیا اور ادھر 195 پلس یہ ایک کا سکیر ایک ہی آئے گا تو اب آخری پانچوں پوائنٹ ہے کہ ترفین کا جذر لے لیں اب ہم ترفین کا جذر لے لیتے ہیں ادھر ہی تو یہ ترفین کا جذر لیا ہے ادھر سے مربع جذر کینسل ہو گیا x نفی ایک بچا تو 195 جمعہ کے 196 ہو گیا اس کا جذر آگیا تو x نفی ایک برابر اب 196 کا جذر لیں کیلکولیٹر سے ہم لے لیتے ہیں تو 196 کا جذر آجے گا چودہ تو x جذر لینے کے بعد ہم ساتھ لس مائنس لگا دیتے ہیں تو x is equal to minus 1 ادھر آگے پلس 1 ہو گیا اور ایک جمع نفی چودہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ x بچے گا برابر اب اس کو ایک دفعہ جمع لکھتے ہیں ایک جمع چودہ اور دوسری دفعہ مائنس کر کے لکھتے ہیں ایک نفی چودہ تو یہ چودہ جمع یہ پندرہ آگیا اور یہ نفی تیرہ آگیا اب ہمارے پاس حل سیٹ آ چکا ہے پندرہ مائنس تیرہ یہ ہمارا حل سیٹ ہے مائنس